ماشاءاللہ اب آئیے دوستو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یہ پروگرام ختم کیا جائے تاکہ رات میں آپ جلدی سوئے اور صبح فضل کی نماز قضا نہ ہو جائے اس لئے بغیر کسی تمہیند اور کسی تفصیل کے میں سیدھے عزت معاب عالی جناب محترم متعارف شخصیت جن کو ہم بخوبی جانتے ہیں جن کی شخصیت سے واقف ہیں علاقے کے معنی جانے معنی علماء کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے میں بسد خروص اور عدب کے ساتھ حضرت مولانا فخر الدین صاحب سے مگزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے ہم سامائن کو محضور فرمائیں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله وأصحابه الذین أوسعوا عده الذین هم مصابیع الرحمة بمصابیع الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبنن الذین قتلوا في سبيل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منزار قورا بلا مقبور فعليه لعنت اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگو اور دوستو نوجوانوں میری پیاری ماں اور بہنوں اور بچوں سب سے پہلے میں مبارک بات ہوں گا جھلہ کے ان نوجوانوں کو جو سال بھر کے بعد جا کے آگے میرے خیال میں جھلہ میں جلسہ جھلہ والے بتاؤ کب سے نہیں ہوا جلسہ یہاں بہت دن ہو گیا سال میں کم بولا یہ بھوڑے جو ہیں وہ تو جاگے نہیں ہیں تو بچارے سو گئے جلسہ کرنا بند کر دیا اب نوجوان جاگے آگے اور صبح کا بھولا اگر شام کو آپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کریں بہرحال ان نوجوانوں نے بچوں نے بڑی محنت کی اور بڑی قربانی دی اور جلدی جلدی میں یہ پروگرام رکھا تھا لیکن میں ان نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اتنا جلدی میں پروگرام نہ کریں کیونکہ جلدی کا کام سیطان کا ہوتا ہے سب کام آرام سے ہونا چاہیے کام تو وہاں جلدی جلدی کیا اور یہاں اسٹیج پہ جو پروگرام چلایا وہ بہت آرام سے نظم میں اور نصر میں دونوں طرح آپ نے بات سنی پروگرام عشاء کے بعد پوراں کو ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایک گھنٹہ عشاء کی نماز کے بعد بیکار ہو گئے اور ضائع ہو گئے جو اصل مقفوط تھا جلسے کا وہ خود ہو گئے آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ چلا چلا کی نہیں چلا محرم کے مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیا حقیقت ہے ماہ محرم الحرام کی اور اس مہینے میں کیا ہوا موٹی موٹی بات تو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی لیکن شہادت کے بعد شہیدوں کے ساتھ کیا ہوا شہیدوں نے کیا کیا اور ان کے بعد ان کے ماننے والوں نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے یہ ہم کو نماز پر نماز و روزہ و حج و زکاة و مال و قربانی نماز و روزہ و حج و زکاة و مال و قربانی نماز و روزہ و حج و زکاة و مال و قربانی و حج و مال و قربانی مسلمانوں کل و قاور یہ ہیں احکام قرآن قرآن سے اگر پوچھو گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اندھیرہ کہاں ہے مجالہ کہاں ہے تو قرآن بتائے گا نماز صحیح ہے روزہ صحیح ہے حج صحیح ہے زکاة صحیح ہے قربانی صحیح ہے قربان سے کہو اے قرآن اپنا سینہ چاک کر کے مجھے پتا کہ تجھ میں نماز لکھا ہوا ہے کی نہیں تو قرآن کہے گا ایک بار نہیں کئی سو مرتبہ نماز کا تشکر ہے پوچھو قرآن سے کہاں لکھا ہوا ہے زکاة دینا قرآن کہے گا ذرا کھولو آؤ مجھ سے ملاقات کرو میں تمہیں بتاؤں گا زکاة کہاں لکھا کہاں نہیں لکھا حج کا تذکرہ قرآن میں قربانی کا تذکرہ قرآن میں نماز جوزہ حج زکاة قربانی کا تذکرہ قرآن میں لیکن قرآن میں کہیں بتاؤ کہ محرم بھی لکھاؤ کہیں بتاؤں کہیں محرم کا ڈھول لکھاؤ بتاؤں کہیں محرم کا تذکرہ لکھاؤں بتاؤں کہیں محرم کی تذکرہ لکھی ہو بتاؤں کہیں کسی کے مرنے پر خوشی منانا لکھا ہو تو بتاؤں کسی کا جنازہ جا رہا ہو اور آپ خوشی کے گیت کر رہے ہو کہیں لکھاؤں تو بتاؤں آیا کہاں کس نے بتایا نماز و روزہ ہو حج و زکاة و مال و قربانی مسلمانوں کرو باور یہ ہیں احکامِ قرآنی مگر ماہِ محرم کا خدا جانے یہ ہنگامہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا ہے کس نے بینامہ کرا رکھا ہے کس نے مسلمانوں کے حق میں ماہِ محرم کے ہنگامے کا بینامہ کرا ہے گمکتی ہیں کہیں ڈھولیں بات سمجھا رہی ہے آ رہی کی نہیں آ رہی ہے گرا دو دعا گمکتی ہیں کہیں ڈھولیں اٹھا ہے تازیہ بھاری شہیدِ کرولا کے نام پر یہ نصمہ ہے جائے اگر تم سے کوئی پوچھے تو آخر کیا بتاؤگے اگر تم سے کوئی پوچھے تو آخر کیا بتاؤگے غمی میں مکھائی ہے خوشی میں خاک پھانگے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے مسلمان کہتا ہے یہ غم کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے اس مہینے میں اپنی لڑکی کو سفرال نہیں بھیجیں گے اپنی بہو کو اس کے گھر سے اپنے گھر میں نہیں لائیں گے کیوں؟ یہ غم کا مہینہ ہے آپ کو کس نے بتا دیا کہ غم کا مہینہ ہے کبھی آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا کہ محرم کے معنی کیا ہے محرم کے معنی ہے محرم کے معنی ہے عزت والا محرم کے معنی ہے احترام والا محرم کے معنی ہے عظمت والا محرم کے معنی ہے رفعت والا محرم کے معنی ہے بلندی والا محرم کے معنی ہے اونچے مقام والا بڑی شان والا آنبان والا یہ مہینہ آنبان والا ہے بڑی شان والا ہے اونچے مقام والا مسلمان تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس محینے کو حضرت حسین رضی اللہ وتعالی عنہ کی شہادت کے بعد سے آج کے مسلمان آج کا جاہل مسلمان سمجھتا ہے کہ اس کا مقام حسین رضی اللہ کی شہادت کی وجہ سے گزیر. اس محینے route کا مقام و مرتبہ حسین رضی اللہ عنہ کی شادت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حچین رضی اللہiron کی شہادت تو جو اتنا پڑا مقام ملا ہے وہ مقام بھی اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ بڑے مقام والا ہے تو بتاؤ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے یہ مہینہ تھا کی نہیں تھا ابھی مولانا بتا رہے تھا حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ہوا محرم میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ہوا عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ہوا پھر آخر میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں بات مجھا رہی ہے تو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی اس مہینے کی وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقام و مرتبہ اور بڑھ گئے اب جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں یہ محرم کا مہینہ گم والا مہینہ تو ہم کو یہ بتاؤ ایک بات کہو یا گم کا کہو یا خوشی کا کہو اگر گم والا مہینہ ہے تو بتاؤ گمی میں کھیچڑا کھایا جاتا ہے بولو گمی میں شربت کیا جاتا ہے مسلمانوں یہ شیعہ لوگوں کی دین ہمارے اور آپ کے دین کو چھیننے کے لئے قرآن اور حدیث کا مذاق بنانے کے لئے دین کی رغبت کو لوگوں کی دلوں میں کم کرنے کے لئے مسلمان پڑکا مسلمان نہ رہے اس لئے یہ سب کر دیا اور ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ معظم کے مہینے میں ڈھول بجاؤ تازیہ رکھو تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منائی جائے گی دیکھو حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ محرم کا روزہ ثابت ہے محرم میں دو روزے نو محرم کو اور دس محرم کو بھئی سمجھا رہے بار کل نو محرم نو کو روزہ رکھیں آپ یا دس کو روزہ رکھیں اور اگر نو کو نہیں رکھ سکتے تو دس اور گیرہ کو رکھیں اس مہینے کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی تھی اور محرم کا روزہ پہلے روزہ بھی رکھا کرتے تھے لیکن ایک روزہ رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ خالف المشرقین والیہولیت والنصارہ والمشرقین مشرقین کی یہود کی نصارہ کی مخالفت کرو اور ایک کے بجائے دو روز اب سوال یہ ہے جو ہم اور آپ اس مہینے کو غمی کا مہینہ بانتے ہیں بتاؤ اس میں غمی کس بات کیا کیا شہید ہو جانا غم کی چیز ہے یا خوشی کی بات اچھا یہ بتاؤ اگر آپ شہید ہو جاؤ تو آپ خوش ہو جاؤ گے یا اللہ سے ناراض ہو جاؤ گے بولو حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شہادت کا اس طرح شوق تھا اور رغبت تھی کہ آپ نے دعا مانگ لی اللہ مرزق نی شہادت تھی سبیلی پروردگارِ عالم مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا ہو رہا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور جو آپ کو زہر دیا گیا تھا اس زہر کا اثر آخری دم تک آپ پر باقی رہا اور اس زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی آپ کا انتقال ہے اللہ چاہتا جو محبوبِ رب العالمین ہے جس کے لئے ساری کائنات بنائی گئی محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ بہتے سمندر میں پانی کے دھارے نہ اوجے فلک پر چمکتے ستارے نہ دریا نہ گلشن کی رنگی نظارے نہ مسجد نہ مسجد کی اوچی منا رہے ہیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ مولا کی رحمت کا لٹتا خزینہ نہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آسمانوں کا شرف فقر زمین بن جائے گا اور جتنی امید ہیں اس سے بھی حسی بن جائے گا آج کے دن آمنہ کی بہت بھردانے تو دو کل یہ بچہ رحمت اللی العالمی بن جائے گا اتنا اونچہ نبی اور اس کو ایک عورت نے زہر دے دیا ہم اور آپ دعا کرائیں زہر کا اثر ختم ہو جائے انجکشن لگوائیں زہر کا اثر ختم ہو جائے دوائی علاج کرائیں زہر کا اثر ختم ہو جائے اور جس کے لئے یہ کائنات سجائی گئی اس کے حلق سے آخر زہر کا اثر کونہ ہی ختم ہوا قرآن سے پوچھو حدیث سے پوچھو تو قرآن اور حدیث ہم کو بتا دی ہے تاریخ یہ بتا رہی ہے اس لئے آپ کے اندر سے زہر کا اثر ختم نہیں ہوا یہ آپ نے شہادت کی دعا مانگی تھی پرور بگار عالم مجھے شہادت کی موت تصیب فرما اس شہادت کے مقام پر سر بھراز کرنے کے لئے اللہ تبارک وکالہ نے اس زہر کے اثر کو آخر تک آپ پر بھائی تو جو شہید ہوتا وہ کتنا ہو سکتا ہے قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو مردہ کہنا دور کی بات سوچو بھی نہ کہ وہ مر گئے پھر آگے قرآن کہتا ہے بل احیاءن وہ زندہ ہیں پھر آگے قرآن کہتا ہے اندر ربیم یرزقون خدا کی طرف سے ان کو روزی دی جاری ہے وہ زندہ ہیں وہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے اللہ کی طرف سے ان کو کھانا پینا جس کی ان کو ضرورت ہے ملتا ہے احیاءن اندر ربیم یرزقون پھر آگے کیا بلتا ہے پریحین ابیما یہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں پریحین ابیما آتاہم اللہ من فضل ان شہیدوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے پاس سے جو کچھ دیا یہ شہید اللہ کے پاس جانے کے بعد خوش یہ شہید خوش ہیں اور ہم ناراض ہیں وہ خوش ہیں اور ہم ناراض ہیں وہ کہے کوئی کلی نہیں ہم کو خوشی ہے ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا عاشق حسین کیا کہتا ہے اے حسین ہم آپ سے ناراض ہیں یہ غم کا مہینہ وہ کہتے ہیں ہم خوش اور ہم کہے نہیں نہیں ہم نہیں خوش آپ شہید ہوگا ہم ہم اس مہینے میں اپنی شادی نہیں کریں گے اس مہینے میں لڑکی کے رخصف نہیں کریں گے اپنے گھر کی لڑکی کسی کیا نہیں مزین گے اور دوسری کی لڑکی اپنے گھر میں نہیں لائیں گے کیوں اللہ کہتا ہے شہید میرے یہاں آنے کے بعد خوش ہے اس کو کوئی خم نہیں ہے اور ہم کیا کہتے ہیں ہم ناراض ہیں ہم ناراض ہیں تو اللہ خوش شہید خوش اور ہم ناراض ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوگا کی ناراض ہوگا بھولو پھر آگے دیکھیں فرحینا بما آتاہم اللہ من فضل ویستغسرون باللزین لم یلحقو بہم اور جو عاشقان شہید ہیں جو شہیدوں کے عاشق ہیں جو ابھی شہید نہیں ہوئے ابھی مرے نہیں دنیا میں موجود ہیں وہ بھی خوش ہیں یہ قرآن کرتا ہے ویستغسرون باللزین لم یلحقو بہم من خلپہم جو لوگ ابھی شہید نہیں ہوئے جو لوگ ابھی مرے نہیں جن کی ملاقات شہدہ سے اور ان لوگوں سے ابھی نہیں ہوئی ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں جو یہاں موجود ہیں یعنی ہم اور آپ وہ بھی شہادت سے خوش ہیں کس بات سے خوش ہیں اللہ خوفن علیہم ولاہم یعزمون کہ ان شہیدوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا آنے والی مصیبت کا خوف ہوگا ہے جیسے کوئی تم سے کہے تھے کہ بھائی تین دن کے بعد پرونہ آ جائے تو خوف ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک بیماری اب ایک نہیں چلی ہے آج ہی میں نے دیکھا وہ کونسا پھلو ہے آئی پھلو ہے کی جائی پھلو ہے یہ چل گئی ہے بیماری اب لوگ در میں مطلعہ آنے والی مصیبت کا خوف ہوتا ہے اور جب مصیبت آئے اور آ کر چلی جائے تو اس کا غم ہوگا ہے قرآن کہتا ہے ان شہیدوں کو نہ آنے والی مصیبت کا ڈر ہے اور نہ آ کر جو چلی گئی نہ اس کا غم تو اللہ خوش نبی خوش رسول خوش پیغمبر خوش اولیاء خوش شہید خوش جو اللہ کے راتوں میں جس نے جان دیا وہ خوش ہے تو ہم کیوں نہ خوش نہیں بتا یہ غم کا مہینہ نہیں ہے اور حضرت عمر بن سکاب رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت کی دعا مانیتا ہے اللہ مرد اپنی شہادتن کی سبیلک و موتن ببلد رسولک اے اللہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور تیرے رسول کے شہر میں میں مرنا چاہتا ہوں اللہ نے ان کی دعا بھی سبیل کیا اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدُتُّوَن اُقْتَلَ فِي سبیلِ اللَّهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلَ فِي سبیلِ ثُمَّ اُقْتَلَ فِي سبیلِ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رابطے میں میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اور ایک جگہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہے جب تک اس کے دل میں شہادت کا شوق پیدا ہر مسلمان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کی آن کے لیے اور شان کے لیے جان کو قربان کرنا ہو تو کر دیں یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اگر ہے تو مسلمان ہے اور نہیں ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی کوئی گاہ جہنی سے مَمْ مَاتَ وَحَلَمْ لُحَدِّسْنَا صَحُو بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعُبَتٍ مِّنَ النِّفَاقِ جس کا بستر پہ انتقال ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ کے راستے میں مرنے کی شہید ہونے کی کوئی تمنا نہ ہو چلو بستر پہ مرو کوئی بات نہیں لیکن دل میں ترکھو کہ اگر موقع آئے گا تو جان دے اگر یہ تمنا کسی مسلمان کے دل میں نہیں ہے مَمْ مَاتَ وَلَمْ يُعَدِّسْنَ صَحُو بِالْغَزْوِ اسے مسلمان کے دل میں اگر اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی اور قربان ہونے کی تمنا نہیں ہے خواہش انگلائی نہیں لے رہی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَا تَعْلَى شَوْبَتٍ مِّنَ النِّفَاقِ اس کے بارے میں در ہے کہ اس کی موت نفاق پر ہو تو بہرحال یہ یاد ہے اس میں شہادت ہوئی ہے شہادت خوشی کی چیز ہے غم کی چیز نہیں ہے ہاں اب یہ ہے شہید کو جو شہید کیا گیا اور اس کے پر جو ظلم کیا گیا وہ تکلیف کی چیز ہے وہ تکلیف کی لیکن اس دین کو بڑھانے کے لیے اور اس دین کی ترقی کے لیے ایک لاکھ چوالیس ازار صحابے اکرام کو اللہ کے رسول نے تیار کیا گیا ان میں سے بہت سے صحابے اکرام اللہ کے راتے میں شہید ہوئے ہیں شہیدوں کی تعداد اتنی لمبی ہے کہ ہر شہید اگر شہادت کا دن منایا جائے تو دن میں سال میں کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جس دن ہم شہادت کا گھم نہ بنا تو پورے سال یہی کرتے رہو کوئی کام نہ کرو نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان نہ بیوی نہ بچے نہ دکان پھلانے مر گئے پھلان شہید ہو گئے پورے سال ہی کرتے ہیں کسی کے شہادت کا منانے کی یہ شریعت نے اجازت نہیں گئی ہاں اتنا کرسکتے ہیں جس کا انتقال ہوا بھئی اتنی دیر یہ دھول بجاتے ہیں چارزیہ رکھتے ہیں اتنی دیر اگر قرآن پڑھ کے حسین رضی اللہ عنہ کو بخش دیں تو بتاؤ کتنا سوال حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ مسجد میں پیسہ دے دا حافی جی کو دے دو ہزار دو ہزار مولانا صاحب کو دے دو کہ حافی جی حسین سے ہم کو بہت محبت ہے لا حسین کے نام پہ ایک ہزار آپ کو دے رہے ہیں مسجد میں دے رہے ہیں مدرسہ میں آپ کو دے رہے ہیں حافی جی کو بھی نہ مولانا صاحب کو بھی نہ مدرسہ میں یہ کام نہیں ہوا یہ حسین کے نام یا محمد کے نام سے یا اپنے باپ کے نام سے یا اپنے ماں کے نام سے یا فلاں صحابی کے نام سے یا ابو بگر کے نام سے یا عمر کے نام سے یا عثمان کے نام سے یا علی کے لئے چار خلیقہ ہوئے ہیں ابو بگر صدیب اور عمر عثمان علی یہ چار خلیقہ بڑے خلیقہ اور انہوں نے بڑی قربانی تو جو شہیدوں کی شہادت ہے اس کے لئے ایسال سواب قرآن پڑھنا بخشنا ایسال سواب باقی یہ ساری چیزیں آئی ہیں مسلمانوں کی آئی ہی نہیں اچھا ایک بات اور پوائنٹ کی آپ سے بتا جو کہ میں آپ سے پوچھوں اچھا یہ بتاؤ محرم میں آپ نے نام سنا ہوگا حسین 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 کبھی حسن کا نام بھی سنا ہے حسن بڑے بھائی حسن حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے سم لو کان کھول کے حسن کا نام آتا ہے حسین کا نام حسین کا نام آتا ہے حسن کا نام نہیں آتا حسین حسین کو سب لوگ کہتے ہیں اور سب جانتے ہیں حسین حسین یہ حسن کو حسن حضرت علی کے بڑے بھائی اور انہوں نے چھ مہینہ تک خلافت کی ہے اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ جو یزید کے والد محرم ان سے انہوں نے سلح کر اور امیر معاویہ سے جب سلح کی ہے تو بیس سال تک اتنا اون و امان کے ساتھ حکومت چلی ہے کہ خوب اسلام کو بڑھنے کا اور دھوننے کا موقع ملا تو حسین کا نام آتا ہے حسن کا نام چون بھی بات سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ دعا کر آتا ہے حسین کا نام آتا ہے حسن کا نام چون نہیں آتا شیعہ لوگ حسن سے جلتے ہیں بھائی بھائی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی اگر حضور کے نام آسے تھے تو بڑے بھائی بھی حضور کے نام آسے تھے کی نہیں تو بولو بھائی لیکن حسن رضی اللہ عنہ سے اس لیے جلتے ہیں کہ انہوں نے جھگڑا کو ختم کر دیا تھا اور امیر معاویہ سے سلح کیا تھا اس لیے حسن سے جلتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا ان کو اُبھارنے والے یہی لوگ یہی کم بکن کہ آؤ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا وہاں بلایا گیا کوفہ میں آؤ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے حسین نے پہلے اپنے میں جلدی یہ بتا رہا ہوں چچازاد بھائی کو لے جا مسلم میں ناقیل جاؤ حال خبر جیسا ہو بتانا وہ گئے وہاں ان کو شہید کر دیا اس کے بعد انہوں نے پہلے ایک خط لکھ دیا تھا کہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے کیونکہ جب مسلم میں ناقیل گئے تھے تو پورے کوفہ والوں نے بیعت کر لی کوفہ والوں نے بیعت کر لی اور جب بیعت کر لی تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ یہاں کیا ماحول بہت اچھا آ جائی اور شام ہوتے ہوتے یہتنے لوگ آپ کے ساتھ سے سب ہٹ گئے مسلم میں اکیل اکیلے پڑ گئے پھر ہانی کے گھر میں ان کو پناہ لینی پڑی اور پھر وہاں جاسوس پہنچا اور ان کو شہید کر دی اب اس کے بعد حسین رضی اللہ نے جب چلے ہیں تو کوفہ پہننے سے پہلے راستے میں معلوم ہے کہ مسلم میں اکیل شہید کر دیا تو مسلم میں اکیل کے جو گھر والے تو ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ واپس جانا چاہو تو تلے جاؤ کہا بھئی یہاں سے جس کو واپس جانا ہوں چلے جاؤ اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ کوفہ والے مجھے زندہ نہیں چھوڑی تھے لیکن مسلم میں اکیل کے جو گھر والے تھے ان کے بچے اور ان کے اولاد اور خاندان والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے چاہے ہماری گھردن کٹ جائے تو حسین رضی اللہ عنہ ان کا کہا اچھا جب تم نہیں واپس ہوگے تو ہم بھی نہیں واپس آپ بھی وہاں پہنچ گئے میدانے کروالہ میں جب پہنچے تو وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو کبھی سے میں جلدی شوٹ کٹ اتا رہا تو وہاں پر اتنے لوگوں نے بلایا تھا خط لکھا تھا حسین ان کو پہچانتے تھے نام بھی جانتے تھے تو ان کی فوج میں ان کو ہونا چاہیے تھا کہ ان کی فوج میں ہونا چاہیے وہ سب بجائے ادھر کے ادھر کی فوج میں مخالف پارٹی کی فوج میں کیونکہ مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد میں ایسا ماحول غرم کر دیا شاہسل اتنا سخت کر دیا کہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی چاہنے والے تھے ادھر خط اٹھا کر ایک ایک کا نام لے کہا بھلانے تم نے خط لکھا تھا تم میرا ساتھ تو نہیں دیرے ادھر کیوں ہو سب نے سر جھکا لیا کسی نے کوئی جواب کی تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو تین کام کا یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے یا ہمیں اسلامی سرحد کی طرف جانے دو کہ میں لڑتے لڑتے کہیں چلا جاؤں جاؤں جہاں سے آیا ہوں وہاں جاؤں یا اسلامی سرحد کی طرف جاؤں اور یا تو داریک میری ملاقات یزید سے کروا دی میں داریک یزید کی طرف سے وہ پہنچ تھی حسین نے کہا میری ملاقات داریک یزید سے کروا ہوسین کو پتا تھا کہ جب میری ملاقات داریک یزید سے ہو جائے گی تو کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا سمجھوتا ہو جائے گا اب جو بیچ والے تھے ان کو ڈر ہوا کہ جیسے ان کے بڑے بھائی نے یزید کے باپ امیر معاویہ سے سمجھوتا کر لیا تھا اگر یہ چلے جائیں گے تو یہ بھی سمجھوتا کر گیا اگر سمجھوتا ہو گیا تو یہ حسین ہم کو یہ حسین جا کے یزید سے بتا دیں گے کہ آپ کے بھلا بھلا آدموں نے یہاں کے لوگوں نے خط لکھاتا دیکھو یہ خط موجود ہے سنو کان کھول کے پوئنٹ کی بات بتا رہا اگر حسین وہاں چلے گئے سمجھوتا ہو سکتا ہے حسین وہاں چلے گئے تو ہمارا پول کھل جائے یہ بتا دیں گے کہ پھلانے پھلانے نے خط لکھا تھا تو یزید پھر یہ کہے گا یہی حسین کے آدمی ہیں انہوں نے حسین کو بلایا تھا تو اب اس کے بعد ہماری خیریت نہیں اس لئے بیج کے لوگوں نے صلاح نہیں ہونے دیا نہ حسین کو کہیں جانے دیا اور اچانک حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر گئے اس طرح سے حسین رضی اللہ عنہ کرولہ کے میدان میں شہید تھے تو یہ جو دھوکہ کیا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بیج کے لوگوں نے کیا اور اس در سے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے بڑے بھائی حسین کی طرح یہ بھی صلاح نہ کر اس لئے حسین کو مزل المومنین مسلمانوں کو ضلیل کر آر المومنین یہ بیج کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھگڑا لڑانے والے عبداللہ بن سبان ایک شخص ایسا نکلا ایسا پیدا ہوا تاریخ میں اس کا نام آتا ہے کہ اس نے آپس میں ایسا لڑایا ہے مسلمان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد جو مسلمان کی لڑائی شروع ہوئی ہے آج تک ختم ہوئے عثمان شہید ہوئے اسی نتیجے میں علی شہید ہوئے اسی نتیجے میں حضرت حسن شہید ہوئے اور اسی نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہید حسین کو منایا جاتا ہے شہادت علی کو نہیں منایا جاتا شہادت حسن کا تذکرہ کیوں ہمارے ہاں سب شہید برابر ہیں کی نہیں بھولو بھئی سب شہید اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ آلہ وہ شہید بھی آپ کے چچا بھی تھے آپ کے خالہ دار بھائی حمزہ آپ کے چچا بھی لگتے تھے اور خالہ کی طرف سے کیا لگتے تھے بھائی بھی لگتے تھے اور ایک ماں قادود جس قادود حضرت حضرت حمزہ رضی اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ نے سید شہدہ شہیدوں کا سردار کہا تو شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں حمزہ رضی اللہ کی شہادت کا کوئی مقام نہیں ان کا بھی مقام جس لئے صرف حسین کا نام یہ صرف مسلمان کے لئے ہم تو سب کو مانیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں پانجتن پاک باقی سب نہ پاک ساید آپ نے سنا ہو ایک ترانہ یا ایک گانہ یا گوالی سنا ہے بکا دم دم مست کل اندر علی کا پہلا نمبر سنا ہے مطلب سمجھا اس کا ارے مطلب جانا کی نہیں بس جہاں آپ نے سنا دم دم مست کل اندر علی کا پہلا نمبر چک نک بکنی چک نک چک مک کیوں نہیں علی کا پہلا نمبر کیسے ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ کے بعد پہلے نمبر کے خلیفہ حضرت عبو مکر شدیق رضی اللہ نہیں دوسرے نمبر کے خلیفہ عمر فالوق رضی اللہ اور عمر فالوق کا جلوہ شان تھی ایک عمر اگر آج پیدا ہو جائے نا تو پوری دنیا کی سٹی پھلٹی گم ہو جائے ایک عمر آج پیدا ہو آگ جل لہی پانی کا چلو پھینکا آگ بھٹی زمین پہ جلزل آیا دور سلات مارا جلزل تھم گئے دریائے نیل میں پانی نہیں تھا لوگ لڑکی کو زندہ اس کے مابا سے کھریتے تھے سمجھ میارے با لڑکی کو اس کے مابا سے کھریتے تھے اور کھریت کے مو مانگا پیسہ دیتے تھے اور اس کے بعد اس کے سیور کپڑے پہنا کے لے جا کے دریائے نیل میں کھڑا کرتے تھے یعنی بلدان چڑھاتے بلی چڑھاتے بلی چڑھاتے تھے تب جا کے اس میں پانی بڑھتا تھا یہ جو بلی کی رسم ہے وہ وہی سے چل گئی کیا کرتا بلی چڑھاتے وہ بلی آج بھی چڑھائی جاتی وہ بلی آج بھی چڑھائی جاتی کہیں پل بنے تو کہتے ہیں یہ پل اب تک اس میں بلی نہیں چڑھائی جائے گی اب تک یہ پل لیکن ایک بات بتاؤ تم نے پل کو مضبوط کرنے کے لئے بلی چڑھائی لیکن جیس بچار معصوم کی جان گئی اس کے بارے میں اگر اللہ مجھے گا تو تم خدا کے دروار میں کیا جواب ہو کون سا دعا کیا تھا کیوں بلی چڑھائی گئی اس کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے لے بلی چڑھائی تمہاری جان پیاری ہے اس کی جان پیاری نہیں ہمارا قرآن کہتا ہے جس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں زندہ دفن کیا گیا کسی کو زندہ دفن کیا گیا ہے پوچھا جائے گا زندہ دفن کیوں کی یہ سوال بلی چڑھا جائے گا اس کی بلی کیوں چڑھائی کیوں زندہ دفن حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے زمانے میں تھا تو ان کے زمانے میں گورنر تھے عمر یہ آس تو وہاں یہ ہوا کہ جب بلی چڑھاتے جب پانی آتا تھا تو عمر بن آس نے کہا کہ اس بار بلی نہیں چڑھائی جائے کسی لڑکی کی جان نہیں لی جائے تو اب سوخہ پڑ گیا اب لوگ پریشان گھر چھوڑ کے بھاگنے لگے جانور مرنے لگے تو عمر کے بات چھتے کہ ہمارے ہم بلی چڑھائی جاتی تھی لڑکی کی جس سال ہم نے بلی چڑھانے نہیں دیا چونکہ اسلام میں کسی کی جان کو بلا وجہ مار نا یہ جائز نہیں حرام تو عمر رضی اللہ نے ایک پرچی بھیجا کہ لے جاؤ دریہ میں ڈال دو بلی نہیں چڑھائی جائے گی پرچی ڈال دو دریہ کا پانی بہنے لگ تو پرچی ڈال دریہ پانی بہنے یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں علی پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں ابو بکر عمر اور عثمان یہ زبردستی خلیفہ بن گئے تھے اس لیے وہ کہتے رہے ہیں دم آدم مست قلندر علی کا پہلا رہا ہے بات من جائے کی نہیں آج من جا گیا جلہ والو سو سال تک زندہ رہو گے تک بھی نہیں جان پاؤ گے لما آدم مست قلندر علی کا پہلا رہا ہے تو پہلے خلیفہ کون ہے ابو بکر دوسرے خلیفہ کون ہے عمر تیسرے خلیفہ کون ہے عثمان یہ شیعہ لوگ ابو بکر سے اور عمر سے اور عثمان سے جلتے ہیں نہ تک یہ جو کتہ پالتے ہیں وہ اپنے کتوں کا نام ابو بکر اور عمر اور عثمان کیا علی کا حق انہوں نے مار حالانکہ علی کا معاملہ یہ تھا علی ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے تھے عمر کو دوسرا خلیفہ مانتے تھے عثمان کو تسرا خلیفہ مانتے تھے اور عثمان کے بعد چوتھے نمبر پہ علی خلیفہ ہوئی اور علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئی چھ مہینہ اور اس کے بعد امیر معاویہ خلیفہ رہے ہیں اور امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یہ یزید اور حسن کا مسئلہ پہشت آیا تو یہ لڑائی آگسی تھا یہ جو ہم لوگ چڑھتے ہیں یہ مسلمانوں بس فرق تھوڑا سا اتنا ہے جو بندی بریلی میں بریلی والے گھول مول کر جاتے ہیں ہم لوگ ساب بتا بھائی اتنے فرق خالی اتنے اب میں دیکھ رہا تھا تو ایک مولانا تقریر کر رہا تھا وہ پڑھا لکھا رکھا کہتا کس نے کہا ڈھول نہ جائے سنو کان کھول سنو سا آپ کو کام آئے اس نے کہا کہ پہلے زمانے میں جب اعلان ہوتا تھا تو دھوکی پیٹی جاتی ہے دھوکی بجا جاتا ہے اعلان کے لئے لول بجانا جائز ہے پہلے زمانے میں یہ لاؤڈ سپی گھ رات تھے نہیں تو کوئی بات کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو دھوکی پیٹی جاتی تھا وہ بجایا جاتا تھا تو اس کے لئے ضرورت کے درجے میں وہ ڈھول بجانا جائز تو اس میں کوئی راگ نہیں ہوتا اس نے یہ چکنی ککنی نہیں ہوتا وہ بھٹ 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 کی ایک آواز ہو تو ڈھول کی آواز بجاتے تھے جسے کسی کا انتخال ہو گیا تو بجاتے تھے بھائی بھلا کا انتخال ہو گیا ہے تو بجاتے جاتا جائز نہیں بھلا یہ معاملہ ہے اس طرح سے بجاتے تھے تو اس کے لئے جائے جائے تو کہتا ہے جب اعلان کرنے کے لئے ڈھول بجانا جائز ہے تو کیا ہوسائن کے نام کے ڈھول بجانا جائز نہیں وہ 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 کہا کا ریل نیت کہا کا روڑا بھان مٹی نے کھمبا ہوا عقل سے پہدر علم سے محضر اندھا یتین وں کا کھابلہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی ضرورت کے لئے وہ پہلے تھا اب یہ ڈھول بجانا دیکھو حدیث میں میں آپ کو حدیث بتاؤ صاحب پتری یہ حدیث حدیث میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں جو بھیجا گیا گیا اپنے بھیجنے کا جو مقصد بتایا آپ تو کئی مقصد بتائے اس میں سے تین مقصد آپ نے بتائے ایک مقصد یہ بتایا کہ میں دنیا میں اس لئے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ میل ملاب کروں محبت کرنا سکھاؤ میل جڑ کے رہنا سکھاؤ یہ نبی بتا رہے میں دنیا میں اس لئے آیا تاکہ میں لوگوں کے اندر میل ملاب پیدا کروں محبت میاں بیمی میں محبت باپ بیٹے میں محبت خاندان اور قبیلے والوں سے محبت اپنے شہر والوں سے محبت اپنے بستی اور علاقے والوں سے محبت یہاں تک کی اسلام کہتا ہے جس تھرٹی پر تم نے چنم لیا اور جہاں تم پیدا ہوئی ہو تمہارے دل میں اگر اور ہمیں بخر ہے کہ ہم مسلمان ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے ہمارے اسلام کہتا ہے کہ جس دھرتی پر مسلمان پیدا ہوتا ہے اس دھرتی کو پوجتا تو نہیں ہے مگر اس دھرتی سے محبت اور اس کی تعلیم حضور صلی اللہ سلم کی شیرت سے جب آپ کو مکہ والوں نے دھگا دیا اور آپ مکہ جھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے آپ مکہ کی طرف بار بار مڑ کے دیکھ رہے رہے آپ کے آنکھوں میں آنس تھے آپ رو رہے رہے اور مکہ کو محبت بھری نظر سے دیکھنے کے بعد اے مکہ میں نے تجھے نہیں چھوڑا ہے مکہ والوں نے مجھے یہاں سے بھگا تو میرا وطن ہے تو میرا جنم اس تھل ہے تو میری پیدائش کی جگہ ہے میں مکہ کو چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا مکہ والوں نے مجھے بھگا ہے لیکن یاد رکھنا مکہ جتنی محبت کل میرے دل میں تھی اتنی محبت آج بھی تیرے تعلق سے میرے دن نہ کل میری محبت کمتی نہ آج میری محبت کمتی تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں تین کام کے لئے آیا ہوں سنو یہ تین کام یاد ہو میں جو بات بتاتا ہوں وہ بات لوگوں کو یاد رہے تین کام کے لئے آیا ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کو اخلاق پیدا کرنے کے لئے میں آیا ہوں تھا کہ لوگ کو اخلاق سکھاؤ اور دوسرا مقصد آپ نے بتایا میں دنیا میں اس لئے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو علم سکھاؤ یہ حالت تمہیں کروں پڑھا لکھا بناؤ جانکار بناؤ نالج والا بناؤ اور تیسرا مقصد جو آپ نے بیان کہ تیسرا مقصد آپ نے بیان فرمایا بُعِسْتُ بِقَسْرِ مَزَامِير وَالْمَعَاضِينَ میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ اور مو سے بجائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں اس کو میں توڑ ڈال میں باجہ گاجہ کو توڑنے کے لئے آیا میں ہارمونیہ کو توڑنے کے لئے آیا ہوں میں اس لئے آیا ہوں چاہے مو سے بجائے جائے ہاتھ سے بجائے جائے اس زمانے میں ہی چلتا اب تو نہ مو کی ضرورت نہ ہاتھ کی ضرورت ایک صاحب ہم نے بیان کیا اب تو ایسا آگیا ہے کہ نہ مو کی ضرورت ہے نہ ہاتھ کی ضرورت ہے تم کا بغیر نہ مو کے بجے گا نہ ہاتھ بجے گا سکر مو کی سے تم کا موہوں لگی اور ہاتھوں لگی اور آنکھوں لگی اور کانوں لگی یعنی اس کا مطلب تھا کہ موبائل میں کہا نہ مو سے بجانا نہ ہاتھ سے بجانا تو موبائل میں مو سے بجانا اس طرح کہ جب آپ کی موبائل میں وہ بیلنس ختم ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے وہ نیٹ والا بیلنس مو استعمال کی نہیں کی مو کی ہوا کی نہیں ہوا پھر آپ ہاتھ سے بٹن کو چلائیں گی نہیں ہاتھ کب یو جو رہا آنکھ سے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے آنکھ کب استعمال ہو رہا کان سے سنیں کان کب استعمال ہو رہا اور جو کچھ سنیں گے دماغ سے سوچیں گے کی نہیں سوچیں گے دماغ کا استعمال ہو تو پہلے ہاتھ اور مو کا مسئلہ ہو اس لیے آپ نے برمائے یہ ہاتھ سے اور مو سے بجائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو توڑنے کے لیے ان کو مٹانے کے لیے میں آیا ہوں اب تو ساری چیزیں استعمال ہیں اگر ایک آج جا رہا ہو گئی اب کان میں لگا لیتے گھٹی لگا دے نہیں لگا دے آپ راستہ پہنچوں کو پتہ نہیں کتنے لوگ ایک سی ڈنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں موبائل کے چکر میں تو جس نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہو گانا بجانا ختم کرنا گانا بجانا مٹانا اس کی امت گانا بجانا میں دل چسپی لے تو یہ اچھی بات ہے بھولو بھائی تو یہ دھول بجانا یہ تازیہ رکھنا یہ سب کوئی چیز شریعت نہیں سا پہتا ہوں یہ شریعوں کا طریقہ ہے